بھارت سرکار 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 وحسیانہ سرکار کے کسی منتری کو کرتے ہوئے نرسنگھار اسے میں نرسنگھار کہتا ہوں نہیں دیکھا میں نے انہی منتری جی نے گرہ راج منتری جی نے کہا تھا کہ بیروت کرنا کسانوں چھوڑ دو ورنہ دو منٹ میں ٹھیک کر دوں گا کالا جھنڈا دکھایا گیا دو منٹ تو نہیں دس پندہ منٹ کے اندر ان کے اوپر تین گاڑیاں بھیج کے پیچھے سے وہ آگے جا رہے ہیں گاڑیاں پیچھے سے جا رہے ہیں سپیڈ ان کی اتنی ہے کہ ڈیڈ باڈی اچھل لہی آٹھ پیٹ دس پیٹ کچھلوا دیا جاتا ہے تو یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی کرور راجہ مہراجہ ہاتھی کے پیروں سے کچھلوا دیتا تھا بھاجپا سرکار اسے تھار کے ٹائر کے پہیوں کے نیچے کچھلوا رہی ہے یہ ایسا نہیں کہ ایک آدمی سلک پہ چلا جا رہا ہے اس سے درگھٹنا ہو گئی سامنے پانچ چھے سو کا سمو جا رہا ہے پیچھے آپ اس میں ٹھوکار مارتے ہوئے گھوس رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا یہ کرور سے کرور ساشک نے جو نہ کیا ہوگا وہ لکھیمپور میں ہوا ہے اور سب سے بڑی بات نام سب لے رہے ہیں گرہ راجبانتی ان کے بیٹے کا ان کو پولیس نہیں پکڑ رہی ہے گرفتار کس کو کر رہی ہے جو ان بیدھواؤں کے اناد بچوں کے آسو پوچھنے جا رہا اس پریانکہ گاندھی کو آپ گرفتار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ دربیوہار کر رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دس تاریخ کو ہم اسی لیے آئے ہیں ہمارے سارے ساتھیوں سے بات کر کے ہم لوگ اتحاسک ریلی وارانسی میں کر کے جو ہماری پتگیاں ہیں اس کے پانچ وند ہیں وہ رکھیں گے اور اب یہ لالائی نرنائک ہوگی سانتی پرون ہوگی اہنساتمک ہوگی پر تب ہی رکے گی جب دوہزار بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم اکھاڑ کر اتنا پردیس سے پھیک دیں گے اور پریانکہ گاندھی جی کے مارگ نرزیشن میں کانگریس کی سرکار کا مارگ پرسست کریں بی جے پی یہ کہا رہی ہے پریانکہ جی راہول جی یہ راجنیت کر رہے ہیں کسانوں کی موت ہوئی ہے اس پہ سرکار قدم اٹھا رہی لیکن یہ راجنیت کر رہے ہیں شرمانی چیخے جس کسی بی جے پی کے آدمی نے کہا ہے آپ کی اتنا پردیس پر سرکار آپ پائٹالیس لاکھ دے رہے ہو چان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی دس کرون بھی کوئی دے دے تو کچھ نہیں آپ پائٹالیس لاکھ دے رہے ہو ہمارے دو مقومنتری آکے پچاس پچاس لاکھ دے کے ایک کرون دے رہے ہیں ہمارے لوگ پوری طاقت سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ جمبر تک تھے ان کی پوسٹ مارٹن دو دو بار کرانا پڑھ لائے پر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کیا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی دروگہ نصپک جانچ کر لے گا اگر گرہ راج منتری پک پر وہ بیٹھا ہوگا جس کا بیٹا جیل میں ہوگا یا اس مقدمے کا مکھے ابھی تو میں آروپی کہوں گا ہوگا تو نصپک جانچ تک کیا گرہ راج منتری کو تیاک پتر نہیں دینا چاہیے ان کے بیٹے پھری ہو جائیں پھر لے لو منتری منڈل میں لیکن جب تک جوانت کیوں نہیں دی جاتی ہے جس سے گواہوں کو دھمکایا نہ جا سکے کوئی بیو دھان نہ پستیت کر سکے اسی لئے تو قید میں رکھا جاتا ہے اور جوانت تب دی جاتی ہے جب ٹرائل ختم ہو جاتا ہے گواہوں کے بیان ہو جاتے ہیں تو اس میں میں کہہ رہا ہوں اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نصپکش ہیں تو وہ کرے اور میری بات کا پرینکہ گاندھی کی بات کا سمرتھن سروچینیلے نے کیا ہے سپریم کورٹ نے کیا ہے بہت کم ہے اس سہتیہاسک موقعات نے جب سو او موٹو اپنے آپ ایک پیٹیشن بنا کے اس میں سرکار کو آج جو ابجربیشن کیا ہے انہوں کا کل تک آپ بتائیے کہ جو لوگ اس حقیقت میں ہیں ان کے خلاف کس کی گرفتاری ہوئی یہ اپنے آپ نے ایک ابھوت پور گھٹنا ہے سپریم کورٹ کا سنگیان لینا اور یہ ابجربیشن ابھی جو خبر آ رہی اس میں دو کی گرفتاری ہو گئی ہے لکھین پور کھیری کانڈ میں لیکن ابھی آسیس مسترہ کی گرفتاری جو منطری کے پتر ہیں کیا کہیں گے آپ براتی گرفتار کرنے سے کام نہیں چلے گا دولہ گرفتار کرو مکھ جو ہے گینگ لیڈر جس کے لئے سب کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ 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 نے کچل دیا بھائیہ نے کہا تو اس سمجھ نہ آپ تھے نہ ہم تھے نہ کوئی تھا مرزاپور سے وہاں اگر کوئی تھا تو اس پردرسل میں شامل لوگ اور وہ لوگ جس کا نام لکھا رہے ہیں اگر یہ گھٹنا آپ سب کے ساتھ یا سادھانا آدمی کے ساتھ ہوتی چار موتیں ہو گئی ہوتی پانچ موتیں آٹھ موتیں تو کیا جو نامزد ہوتا وہ باہر ہوتا موسیقی